اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں خوشباش ہیں تو جی گائز ابھی اس وقت اچھا جب بھی ہم ویلوگ بناتے ہیں نا کپڑے لازمی دھولے ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے وہ مشین کھڑی ہے اور وہ میرا بائک کھڑا ہے تو آپ بھی کہتے ہوں گے یہ کپڑی دھوتے رہتے ہیں دھو بی گار تو نہیں کہیں اور یہ جی بیٹھیں ہیں فرد اور فرد کیا کر رہے ہیں اب جھولہ دے رہی ہے جھولے دے رہی ہے دعامین کو رامین سونے لگا اور جی جونسا ہمارے دوسرے دو تین بچے ہیں وہ کہ ہوں ہے اپنی دادوں کے پاس دادوں کے پاس وہ کیا کر رہے ہوں گے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے پہلے یہ کچن میں جا رہا ہے کچھ لینے کے لیے یہ یہاں پہ ہے اور رامین بھی آگے رامین بھی جونسا ٹی وی دیکھ رہی ہے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے ٹی وی دیکھ رہی ہے رامین بھی تو یہ ہاریس ہے ہاریس ہاریس آپ لیفٹ کیوں نہیں کروا رہے یار نراز ہو چلیں جی ہم جاتے ہیں دوبارہ یہ پھر رامین آگی کچھ نہیں کوئی سپرائز نہیں ہے آپ کے لیے ویسی میں نے ویلوگ بنا رہا تھا میں نے آپ کو دکھانا تھا صرف اور پھر سے یہ آگئے فرد آپ یہاں سے ہیلی نہیں ادھر ہی بیٹھئی ہے پیداک پہ میں اس کو جوڑے دے گئی میں سوڑے دے گئی صحیح 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 اچھا یار فرد اپنا یہ کولر بہت جلدی بند ہوتا ہے سولر بلیٹ پہ ابھی ہلکا ہلکا سورج بھی ہے گائز یہ دیکھیں دیوار پہ شیڈو کے نشان پڑے ہوئے ہلکا ہلکا سورج بھی ہے لیکن یہ ہمارا کولر بڑی جلدی بند ہو جاتا ہے اگر کسی کو پتا ہے تو بتائیں یہ جلدی بند نہیں ہونا چاہیے سولر بلیٹ پہ ہے نا فرد ابھی تو اتنی گرمی ہے شام تک ابھی کافی ٹائم پڑا ہے ہاں دے رہا ہونے میں بہت ٹائم پڑا ہے تو گائز یہ بڑی جلدی بند ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو یہ واہر لگی ہے ایک چھوٹی پلیٹ ہے چھوٹی نہیں بڑی کافی بڑی ہے فرد پھر چھتے رکھی ہے پھر بھی ایسے دوپ اس کے اتر بڑھتی ہے پھر بھی ابھی حالا ہے اتنی دوپ ہے اوٹر میں اوپر جا کے دیکھوں کیا ہوا گیا بڑا اس ہے کہیں گرینہ پڑی ہو دیکھ کے تو آؤں میں جلدی جلدی جاتا ہوں اوپر سے جا کے دیکھتا ہوں یہ چلنی کی در ہے وہ دیکھو کیا ہوا بڑا اس کا اچھا یہ رات بارش آندھی بگیرا سب کچھ آیا تھا جس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا تو فرد بہت اس پہ اتنی مٹی جمی ہوئی اتنی زیادہ کل آندھی چلی تھی اس لیے بارش پہ بہت زیادہ ساری رات بارش ہوتی رہی ہے تو پانی بارش تھی آندھی پہ چلی بہت زیادہ تیز تھی اس لیے شاید وہ کافی بارش کے ساتھ وہ مٹی جمی ہو اس کے ساتھ بہت زیادہ بڑے گا ویسے سولر پلیٹ کا تب تک کی فائدہ جب تک تیز دھوپ ہے جب اس کی دھوپ ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی دھوپ ختم ہو جاتی ہے باندھ ہو جاتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے مطلب کہ تین چار گھنٹے جو ان سے فری کی بجلی تو ملتی ہے وہ بھی فری کی کدھر ہوتی ہے جو ان سے ہم نے کٹھے پیسے لگائے ہوتے ہیں پچیس تیس سارا رپیہ وہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد ایرکولر بھی ٹوٹ جاتا ہے پلیٹ کو بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ہیسی نمبرت جی ہم نے آج سے سوچا ہے کہ ہم نے چھوٹ چھوٹے بنایا کریں گے تو بلکل چھوٹے چھوٹے روٹینز شیئر کیا کریں گے دن میں دو دو تین تین بھی کر لیا کریں گے ابھی یہاں پہ بھی بلوگ فرد تھوڑا سیک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں رات کے بارے میں کیونکہ رات کا موسم بہت اچھا تھا اور آندھی چلی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواد چل رہی تھی ساتھ میں بارش تھی اور بہت ہی مزا رہا تھا اور اوپر سے بجلی چلے گی تھی بجلی بعد میں گئی تھی پہلے نہیں گئی تھی پہلے سکون تھا لیکن پھر بعد میں بجلی چلے گی پھر اتنے مچھر پھر اتنی مشکل ہوئی بہت زیادہ پھر صبح تک ویٹ کیا پھر صبح ہونے سے آزانوں کے بعد صبح ہونے سے مطلب پہلے پہلے روشنی پھیلنے سے یہ تو فرد نے مجھے یاد کروا دیا مجھے اتنا غصہ آیا حالانکہ وہ تھا لیکن یو پی ایس بھی بند ہو گیا تھا مجھے اتنا زیادہ غصہ آیا میں اٹھ کے بیٹھ گیا پھر میں باہر نکل گیا اور بہت مشکل ہو رہی تھے نہیں مچھر کوتب رہی تھے جو مچھر جاتے ہی نہیں ہیں ختم ہی نہیں ہو جاتے ہوتے اتنا تیز پنکہ چلتے ہیں ہر کوشش کر کے دیکھئے ہیں مطلب ہر چیز لگا کے دیکھئے ہیں مچھروں کے لیے پر مچھر ختم ہی نہیں ہوتے ہیں کسی نے قرآ دال چیز مکس کر کے وہinstallی ادھوں مچھر چلے جائیں گے خافاتے ہیں اور مائد رکھو مچھر جائیں گے ہر چیز ختم کر کے نہیں جاتے جاتے ہی نہیں ہے مچھر جانسے ہیں وہ جاتے ہیں جون جلائی میں جون اور جلائی کی جب تیز دھوپیں بڑھتی ہیں نا ایسی نمارے اور ابھی تو اتنے رات کو بہت زیادہ مچھر ہوتے ہیں سونا مشکل ہو جائے صبح کوئی صحیح نید آتی ہے جب صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو پھر مزا آتا سونے ٹھیک ہے گائز اب ہم چلتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ